آپ کی نگاہ میں مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہے یعنی میں تو آپ جانتے ہیں کہ نہ کسی مسلک کا قائل ہوں نہ کسی فرقے کا یعنی مذہب میں میرے نزدیک ایک ہی لفظ ہے مسلمان یہ میرا نام سیدنا ابراہیم نے رکھا ہے محمد الرسول اللہ نے اسی نام کو جاری کیا ہے میں مسلمان ہوں ہر مسلمان کو جو اس مذہب کو مانتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ جب آپ مذہب پر تحقیق کرتے ہیں تو اس میں بعض وقت آپ کی رائے آپ کا نکتہ اندر دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے اس کو ہمارے ہاں مذہب یا مسلک بھی کہہ لیتے ہیں اور جب لوگوں کو اپنی کسی تحقیق کے ساتھ کچھ توصب پیدا ہو جاتا ہے وہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے فرقہ بن جاتا ہے تو میرے نزدیک تو آدمی کو اپنی ساری زندگی ایک طالب علم کی طرح بسر کرنی چاہیے جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس کو ہمیشہ question کرتے رہنا چاہیے دین کے علم کا مسافر بن کے رہنا چاہیے سچائی کا سچا طالب بن کے رہنا چاہیے آپ خود بھی سچائی کو جانیے اور ایسی زندگی بسر کیجئے کہ آج آپ نے ایک بات سمجھی اس پر ملپیرہ ہو جائیے کل کو اس کی غلطی واضح ہو گئی چھوڑ دی کوئی فرق نہیں پڑتا خدا اس کا عجر دے گا اگر آپ نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے نیک نیتی کے ساتھ تو اس کا عجر عطا فرمائے گا صحابہ اکرام ایسے ہی کرتے تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کسی مسلک اور کسی فرقے کے آدمی ہو کے رہ جائیں سچا مسلمان جو خدا کی عبادت کرتا ہے محمد الرسول اللہ سے صرف محمد الرسول اللہ سے عقیدت رکھتا ہے باقی ہر شخص کا احترام کرتا ہے میوچرل رسپیکٹ کے ساتھ دینہ سیکھئے حق کے سچے طالب بن کر ہر طرح کے تعصبات سے بالکل بالا ہو کر کوئی صحیح بات سامنے آگئی سر تسلیم خم اپنی بات دلیل کے ساتھ کہیے دوسرے کی بات دلیل کے ساتھ رد کیجئے اور تہذیب اور شاہستگی کے علمبردار بن کے رہیے یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے دین نے ہمیں فرقوں میں نہیں بانٹا یہ کہا ہے کہ تم سب مسلمان بھائی بھائی